اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد ایک ایسی کمیونٹی بنانا جہاں ہم اپنا ای کومرس پر چاہے وہ ڈراب شپنگ ہو ایف بی اے ہو یا پرنٹ آن ڈیمانڈ کا بزنس سٹارٹ کر سکیں اسے گروہ کر سکیں اور ایک دوسرے کے گوڈ اور بیڈ ایکسپیرینس سے سیکھ سکیں اور اپنے اسی مقصد کے حصول کے لیے میں آج آپ لوگے لائے ہوں ایک ایسا ٹول جس نے میری سیلز پیچھلے تیس دنوں میں ڈبل کر د ہیں اور میرا ڈسک دراسٹکلی ریڈیوز کر دیا ہے اور اس ٹول کا نام ہے مرچ ڈومینیٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ڈراب شپ پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر ہوں اور ڈراب شپ ایز اڈراب شپ پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر مجھے کئی سارے ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں اپنے ای کومرس کے بزنس کو گروہ کرنے میں اور میرے حیال سے اب یہ بیسٹ وقت آگیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی سٹریٹیجیز میں ان کروں تاکہ آپ لوگوں کو اتنا ٹائم نہ لگے گروہ کرنے میں جتنا مجھے لگا اسے میں مرچ ڈومینیٹر کا فل ریویو نہیں بنانا چاہتا اس لئے میں صرف انہی فیچرز کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے میری مدد کی میری سیلز انکریز کرنے میں اور میری زندگی آسان بنانے میں اور اس کے علاوہ آپ کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مرچ ڈومینیٹر سے اب یہ سب سے پہلا والا ہم کول لیں گے لوگ ان میرا ہوا ہوا ہے میں لوگ ہی نہیں رہتا ہوں تو اسے میں سب سے پہلے والے پہ ہی کلک کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو جیسی میں مرچ ڈومینیٹر پہ ہوں تو سیدھے میں ڈیشپورٹ پہ ہی آگیا ہوں کیونکہ میں سائن ان پہلے سے ہی تھا اس میں اور یہ کہ میں نے ریمیبر بھی پہ اپنے آپ کو چیک مارک کرتا ہوا ہے تو میں جیسی آتا ہوں تو میں ڈائریکٹ سائن ان ہی رہتا ہوں لیکن جب آپ جیسی مرچ ڈومینیٹر پہ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک پیج کو لائے گا گود نیز یہ ہے کہ مرچ ڈومینیٹر پہ بھی 50% کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو اگر آپ ابھی سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو پاس لوگ ان اور سائن اپ کا اپشن یہ دو اپشنز آتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے سے ہی سائن اپ مرچ ڈومینیٹر پہ سائن اپ کیا ہوا ہے اگر آپ اس ریفررل لنک کے سائن اپ کریں گے تو اس سے ہوگا کہ میرے چینل کو بھی سپورٹ ملے گی اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ مرچ ڈومینیٹر پہ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ریفرل لنک کے سائن اپ کیجئے گا اب میرے پاس جو یہ اکاؤنٹ ہے یہ پریمیم اکاؤنٹ ہے اس لئے میرے پاس سارے ٹولز اور سارے کچھرز کا ایکسس ہے لیکن اگر آپ کے پاس فری والا اکاؤنٹ بھی ہے تو دیکھنے پروڈکٹ ریسرچ یہ فری ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی کافی سارے ٹولز ہیں جو کہ فری ہیں اور اس کے علاوہ جو پیڈ ٹول ہیں ان کا آپ کے پاس لیمیٹڈ ایکسس ہوتا ہے مطلب آپ اکلیمیٹی نمبر آف ٹائمز ہی اس دن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ اکے ہیں تو آپ فری ورزن پر جا سکتے لگے نہ اگر آپ اپنے بزنس ایکچولی گرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹول کا امپیکٹ آپ کی سیلز پر پڑے تو میں آپ کو پیڈ میمبرشپ ہی ریکمینڈ کروں گا خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹول بنایا صرف مرچ بائی ایمیزن کے لیے گیا ہے مطلب آپ کے پاس سارا مرچ بائی ایمیزن کا ڈیٹا ہوگا اور یہ ٹول جس نے بنایا بھی ہے وہ خود بھی مرچ بائی ایمیزن کا سیلر ہے جس کا ایڈی جس کا نام ہے آپ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کی ویب سائٹ اور ان کا یوٹیوب پیج بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب مرچ ڈومینیٹر کا جو سب سے خاص فیچر مجھے لگتا ہے اور جو سب سے زیادہ میرے کام آتا ہے وہ یہ ایم بی اور کے ڈی پی والا ہی ہے کیونکہ میں ایک پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر ہوں دروپشپ پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر ہوں تو میرے پاس بیس سیلرز میں ایم بی ای کا ڈیٹا ہو تو اس سے بچی بات اور کیا ہوگی میرے لیے اس لیے ہم اور ٹو ٹائم نہ آزائے کرتے ہیں سب سے بیس سیلرز ٹول پر ہی جاتے ہیں ایک ایم بی ای کا ہے جو کہ ہیں ایم بی ای اور کے ڈی پی اب اس میں جو سب سے کام کے میرے ٹولز ہیں وہ ایک ہے یہ بیس سیلرز اور ایک ہے یہ ڈیلیٹی ڈیزائن اب یہ ڈیلیٹی ڈیزائن ہوں ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہم بیس سیلرز کی طرف آتے ہیں اب بیس سیلرز ہیں بیسیکلی وہ ڈیزائن ہوتے ہیں جو ابھی آج کل میں ٹرنڈ کر رہے ہیں اور یہ کہ آج کل میں آپ کون سے ڈیزائن کر رہے ہیں اب یہ بار بھی تو برینڈڈ ڈیزائن اسے ہم دور ہی ریکھتے ہیں اب آج کل میں ہیلووین کے ڈیزائن کر رہے ہیں کیونکہ اکٹوبر آ گیا اور ہیلووین قریب آتا جا رہا ہے اور اکٹوبر مند بریس کینسر اویرنس کا بھی ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہمارے پاس بریس کینسر اویرنس کی بھی ٹی شرز آ رہی ہیں اس کے علاوہ میں گرل فرنڈ یہ تو ایور گرین ہے اور ایور گرین تو الگ ہیں اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کرنے کہ ہمارے پاس کافی سارے برینڈز آ رہے ہیں اب جیسے کہ یہ والا بھی برینڈ ہے ماریو کا اور یہ بھی برینڈز ہیں سارے یہ بھی برینڈ ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے خاص چیز میں جو اس ٹول میں لگتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اوپشن ہے کہ ہم برینڈز کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں ہائیڈ برینڈ نو ہوا ہوا ہے یس کر دیتا ہوں اس کو اور اب سرچ کرتے ہیں اب میں نے بہت سارے ٹولز اپنی زندگی میں یوز کی ہیں اپنے بزنس کے لئے اب مجھے اتنا پسند اسی وجہ سے آیا کہ اس میں ہمارے پاس برینڈ ہائیڈ کرنے کا اوپشن بھی ہے کہ ہم اس میں برینڈ بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جارہ ٹولز جن میں یہ برینڈ ہائیڈ کرنے کا اوپشن ہیں وہاں پہ ہمیں پیڈ ہی ورزن میں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں تو ان کو تو ہم افورڈ کر نہیں سکتے اور سستے والے جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں یہ برینڈ ہائیڈ کا اوپشن نہیں ملتا اب دیکھ رہے ہیں جیسی میں نے برینڈ ہائیڈ کی ہے تو برینڈ کے بعد اب مجھے یہاں پہ برینڈڈ پروڈکٹس نہیں دیکھ رہے ہیں تو اب یہ جو بیسٹ سیلرز کا فیچر ہے یہ مجھے اتنا پسند اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ فیچر میں ڈیلی بیسز پہ رہا کے چیک کرتا ہوں کہ کون سے پروڈکٹس آج کل ٹرینڈ کر رہے ہیں اور جو پروڈکٹس ہائیڈ کر رہے ہو اس حساب سے میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں مارکٹ ریسر پروڈکٹس کلیکٹ کرتا ہوں کہ یہ پروڈکٹس میرے جو ہیں یہ پروڈکٹس ان پروڈکٹس پہ مجھے کام کرنا چاہیے ان کی کروس نیشنگ مجھے کرنے چاہیے اس طرح کے پروڈکٹس مجھے ڈیزائن کر کے اپنے بھی اپلوڈ کرنے چاہیے اب یہاں پر اگر آپ ایک چیز نوٹس کریں گے تو یہاں پر جو ہمیں ڈیٹیلز دیئے ہیں اس میں ہمیں ڈیٹیلز میں ریو دیئے میں کمنٹس دیئے ہوئے ہیں اور یہ کہ کتنی سیلز ہوئی ہیں یہ ڈیزائن سات ہزار چار سو پانچ مرتبہ بکا ہے ایک اور چیز جو اس بیس سیلر کی فیچر میں مجھے اچھی لگتی ہے وہ ہے یہ بی ایسر کا فیچر بی ایسر جیسے آپ جانتے ہیں کہ بیس سیلر رنگ جو جتنا لو ہوتا ہے اتنی زیادہ ہائی سیل ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کو دو بی ایسر بتایا جا رہے ہیں دو بی ایسر بتایا جاتے ہیں ایک ہے جو تیس دن پہلے کا تھا اور ایک جو ابھی چل رہا ہے اب تیس دن پہلے والا اس لیے فائدہ مند ہے ہمارے لئے جاننا کہ اگر تیس دن پہلے کہ یہ جو سیلز ہے ہماری وہ بڑھتی جا رہی ہے اس نیچ میں یا کم ہوتی جا رہی ہے اگر اوپر والا بی ایسر چوٹا ہے اور نیچے والا کم ہے جو کہ آج کا بی ایسر بڑھا ہے اور کل تیس دن پہلے والا چوٹا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو سیزن تھا اس کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس ٹرینڈ کا اس نیچ کا اور اب یہ کہ اس پر ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پیرانہ بی ایسر جو تھا وہ زیادہ تھا اور ابھی والا کم تھا جس کا مطلب یہ کہ اس کی سی ایسر دن و دن بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں جو ہے اس سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس پرڈکٹ میں آگے میرے لئے کتی سکوپ ہے اور اس کے بعد میں اس پر ڈیزائن کر سکتا ہوں تو یہ چیزیں جو مجھے بہت کام آتی ہے یہاں پر ڈیسائٹ کرنے میں کہ اس نیچ میں ابھی بھی جان بچی ہے کہ نہیں دیزائن کرنے کو اب جیسے کہ یہ بریس کینسر اپنینس کا مند ابھی شروع ہی ہوا ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہیلوین دیکھ لیں ہیلوین کبھی ابھی شروع میں پہ لے جائے تھا ٹرینڈ تھوڑا کم تھا پچھلے مہینے بھی تھا اس کا ٹرینڈ لیکن ابھی جو ہے تھوڑا بڑھنے لگا ہے کیونکہ اس مہینے ہیلوین سر پر آ گئی ہے ہمارے تو اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کروس نہیں چنگ کی گئی ہے گیمرز کو اب یہ والے دیکھ رہے ہیں اب یہ گیمرز کو ٹرگٹ کی گئی ہے پچھلے مہینے بھی ٹرینڈ کر رہا آتا لیکن ابھی اس سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو میں جب بھی مرچ دومینیٹر میں آتا ہوں تو میں اسی ٹول کو سب سے پہلے چیک آؤٹ کرتا ہوں کہ کون سے ڈیزائنز آج ٹرینڈ کر رہے ہیں اور جو ڈیزائن ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں ان کی سکوپ دیکھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ان کو اپنے لیے نکالتا ہوں کہ میں نے اس پہ ڈیزائن کرنا بھی ہے کہ نہیں اس کے علاوہ جو دوسرا فیچر یہاں پہ میرا کام کا ہے وہ ہے یہ ڈیلیٹڈ ڈیزائن یہ دوسرا فیچر ہے جو میں ڈیلی بیسس پہ اپنے روزانہ چیک کرتا ہوں اب یہ ڈیلیٹڈ ڈیزائن کو چیک کرنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ اب جیسے کہ اگر آپ مرچ میں ایمیزن سیلر ہیں یا کوئی بھی آپ ایسے سیلر ہیں پرنٹ آن ڈیمانڈ سیلر ہیں تو پرنٹ آن ڈیمانڈ میں آپ کے تقریباً دس آزار کے قریب ڈیزائن پڑھے ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کب کون سے ڈیزائن پہ کس بندے نے ٹریڈ مارک کر لیا سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ڈیزائن بنا دیتے ہیں جو فل پروو ہوتا ہے مطلب پبلک یوز میں ہوتا ہے جس پہ کوئی ٹریڈ مارک ریجسٹر نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس وقت چیک کیا لیکن سال بار دو سال بار تو آپ اس کو نہیں چیک کر سکتے کیا رہی اس میں جو ہے یہ یہ جو ڈیزائن میں نے بنایا تھا یہ ابھی کسی نے ٹریڈ مارک تو نہیں کیا نہ آپ کے بس اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ کوئی پاگل ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹول جو ہے ڈیلیٹی ڈیزائن کا مجھے بیس لگتا ہے کیونکہ جب ڈیلیٹی ڈیزائن کی بات کی جائے تو مجھ میں ایمیزن کے فلٹر سے بہتر فلٹر اور کوئی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر دیزائن چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو اگر یہاں پر کوئی ڈیزائن ڈیلیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ٹریڈ مارک ہو گیا ہے یا پھر یہ کہ وہ جو ہے ایمیزن نے اس کو اپنی پالیسی سے نکال دیا کہ اب آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے تو اگر آپ مرچ میں ایمیزن پر سیل کرتے ہیں تو یہ پیج تو آپ کے لیے ٹو ٹاؤزن پرسنٹ کام کا ہے کیونکہ اس پیج کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ یہ ڈیزائن ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو اگر ان ان بندوں کے یہ ڈیزائن ڈیلیٹ کر دیئے گئے ہیں تو اس حساب سے آپ بھی ایکشن لے سکیں کہ اگر یہ نیچ خطرناک ہوتی جاری ہے آپ کے اکاؤنٹ کے لیے تو آپ اس کو وقت پر ڈیلیٹ کرنے ایمیزن کے نوٹ کرنے سے پہلے ہی اب اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمیزن مرچ میں ایمیزن سپیشلی ہو گئے وہ آپ کو زیادہ وارننگز نہیں دیتا میکسیمم ترین وارننگز آپ کے پاس ہوتی ہے اگر تین بار ایمیزن نے آپ کا ڈیزائن ڈیلیٹ کیا تو چوتی بار وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کریں گے تو میرے حساب سے اگر آپ مرچ بار ایمیزن کے سیار ہے تو یہ فیچر آپ کے لیے دو ٹو ٹاوزن پرسنٹ کام کا ہے کیونکہ آپ پہلے ہی ہی ہیڈز اپ ہو جائیں گے جیسے کہ اگر یہ بوجی والا ڈیزائن ہے اگر آپ نے یہ بھی بنایا ہے اگر آپ نے یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے اکاؤنٹ سے اس لئے کہ ایمیزن آپ کو سٹرائک دے دے جیسے کہ یہ ان اکتوبر اب یہ ڈیزائن جب میں کل اپنے لئے مارکٹ ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ ڈیزائن نکالا تھا کہ میں اس پر اس پر کام کروں گا یہ ہیلووین کے اور اس پر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائن ایمیزن نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں گے ایمیزن پر تو ایمیزن کے ڈاگز آ رہے ہوں گے مطلب یہ ڈیسٹنگ اب آپ کو نہیں ملے گی اور اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے ابھی آج جب یہ یہاں پر دیکھا کہ یہ ڈیزائن ڈیلیٹ ہو گیا تو اب میں اس پر ڈیزائن نہیں کروں گا یہاں سے مجھے ہیڈز اپ مل گیا الرڈ مل گیا اس لئے یہ دو فیچر میرے یہاں پر بہت کام کئے ہیں اس کے علاوہ تیسرا فیچر آپ کے جو میں تو اتنا یوز نہیں کرتا لیکن آپ کے بہت کام آسکتے ہیں سپیشلی اگر آپ لوڑ ٹیئر میں ہیں اور اگر آپ ابھی نئے نئی ہی سائنپ کیے تو یہاں پر آپ کو بہت مل سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو آپ کے بیسکلی آپ نے کسی بھی پی ایس آر کا آپ نکال سکتے ہیں کہ بھائی اس کے سیل ہیسٹر کیا ہے کتنی اس نے سیل جنریٹ کیا ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ ویبل کا ٹول ہے اسے میں اتنا تو خاص یوز نہیں کرتا اس میں بس یہ ٹیکس جنریٹر ہی یوز کرتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا ٹائم بچ جاتا ہے مجھے ریل لائف ٹیکس جنریٹر میں مدد مل جاتی ہے یہاں پر آکے بس مجھے صرف اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل دینی ہے اور یہ کہ کوئی بھی ٹیکس سرچ کرنا ہے اور اس کے ریلیٹڈ ہی مجھے بہت سارے ٹیکس جیسے کہ اگر میں آپ پہ ہیلو وین لکھتا ہوں جتنے سارے ٹیکس جنریٹ کر کے دے دی ہیلو وین سپوکی گوسٹ کیوٹ ویچ سکیری دیکھ رہے اس کی خاص بات یہ کہ اب یہاں پہ اس نے جو ٹیکس جنریٹ کر کے دی دی اور میں بیٹھ کے ریڈ ببل پہ ٹیکس سرچ کر رہا ہوتا بیٹھ کے ایک ٹیکس سوچ رہا ہوتا اس سے ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے تو اس میں میں صرف یہی والے ٹول یوز کرتا ہوں اور میں آپ کو بھی یہ سیجنس کروں گا کہ اگر آپ ریڈ ببل پہ نہیں اگر آپ ایڈ سی پہ بھی سیل کرتے ہیں تو یہ ٹیکس آپ کے ایڈ سی میں بھی بہت کام آ سکتے ہیں اس کے لئے جو میرے بس فیچر آتا ہے وی ایونٹس کا یہ میرے لئے بڑے کام کا فیچر ہے اب اس میں یہ کہ مجھے اپکمنگ ایونٹس اور کلینڈرز دونوں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے اگر میں کلینڈر میں آ گیا ہوں تو کلینڈر میں آنے کے بعد یہ مجھے اکٹوبر کے بتا آ رہے گیا کون کو ان سے دن چل رہا ہے کانکہ اکٹوبر کو نہیں دیکھوں گا میں اس میں نومبر کو دیکھوں گا کیوں کیونکہ at least ہمیں مہینہ پہلے تیار رہنا چاہیے کوئی بھی نیچ کے لئے جیسے کسی نیچ کو تارگٹ کرنا چاہیے تو ہمیں اس کے لئے کم اس کے مہینہ تیار رہنا چاہیے مہینہ پہلے ہم پروڈکٹ ریسرچ کریں گے مارکٹ ریسرچ کریں گے اس کے بعد اس پر ڈیزائن کریں گے اس کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد ایک ہفتہ لگتا ہے اس کو ایسی او کو اپنی جگہ پر آنے میں یہ کہ ایمیزن کو اس کو رینک کرنے میں تو ان ساری چیزوں کو ایک ہفتہ لگ جاتا ہے کہ پروڈکٹ اپلوڈ ہو کے اپنی رینکنگ بنا لیں تو میرے حساب سے جو ہے کم از کم مہینہ پہلے آپ کو ریسرچ کر لینی چاہیے جیسے کہ اگر آپ میں اکٹوبر آگیا ہے اکٹوبر میں ہم ہے تو مجھے نومبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ نومبر میں کون کون سے ہولی ڈیز آ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں امریکن پتہ نہیں کون سا ڈے ہے آگے تو کچھ کٹا ہوگا یہ تو اس کو بعد میں دیکھ لوں گا نیشنل سینڈوچ دے اب یہ دیکھ رہے ہیں نیشنل سینڈوچ دے نیشنل کینڈی دے اور یہ پتہ نہیں کون کون سے دن آ رہے ہیں دیوالی آ رہی ہے دیوالی بھی انڈیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا دنیا بر میں پہلے ہیں تو دیوالی کے ریلیٹڈ بھی کافی سارے سیلز مل جائیں گی اس کے علاوہ تینکس گیونگ آ رہی ہے انتیس کو یہ سب سے بڑا بڑا ہولیڈے ہوتا ہے نومبر میں تو میں اکٹوبر میں ہوں تو میں نومبر میں دیوالی کو اور یہ کہ تینکس گیونگ کو ان دو نیشنل کو ٹارگٹ کروں گا دیکھ رہے کلینڈر اس طریقے سے کیسے ہمارا کام آ جاتا ہے اور اپ کمینگ ایونٹ میں بھی یہی چیزیں بسے کہ سٹائل میں بتا دیتے گیا کہ ایونٹ کس طریقے سے مطلب کون کون سے ایونٹ آگے چل کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے کام کا فیچر مجھے دیکھتا ہے اس میں جو اگلا کام کا فیچر ہے وہ ہے ٹریڈ مارک سرچ ٹریڈ مارک سرچ اب یہ باری ٹریڈ مارک سرچ آپ کو دیفرنٹ ٹولز میں دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ ٹریڈ مارک سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے علاوہ آپ کو ویب سیٹ بھی مل جائیں گی ٹریڈ مارک سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یو ایس پی ٹی او کی اپنی ویب سیٹ اپنی ڈیٹا بیس بھی ہے جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹریڈ مارک کی لیکن اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ٹریڈ مارک ووچ لسٹ بھی ہے اس میں ووچ لسٹ میں آپ یہ کہ کوئی ورٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری ویب سیٹ ویپو یوپو یوکیپو یو ایس پی ٹی او ڈین سب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹریڈ مارک دنیا میں کئی پر بھی ہے کہ نہیں اب ویسے تو اگر آپ مرچ بائی ایمیزن پر سیل کر رہے ہیں ایمیزن پر سیل کر رہے ہیں تو آپ کو اسی کو دیکھنا ہے اسی مارکٹ پلیس کو دیکھنا ہے جہاں پر آپ سیل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایڈ سی پر سیل کر رہے ہیں ایڈ سی پر یہ چیز خاص طور پر ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہے جسے آپ ٹریڈ مارک سرچ یو ایسے میں کر لوگے وہ آپ کو اوکی مل جائے گا وہ یو ایسے میں ٹریڈ مارک نہیں ہوگا لیکن ایڈ سی ڈاٹ کم ورلڈ وائیڈ ہے تو اس وجہ جیسے جب آپ اس پر ایڈ سی پر لسٹ کرتے ہیں تو فرانس سے آیا وہ بندہ اگر اس نے فرانس میں ریجسٹر کر آیا تو وہ بھی آپ کے کلیم مار سکتا ہے اگر اس نے ویپو میں ریجسٹر کر آیا وہ بھی اپنے کلیم لگا سکتا ہے تو میرے ساب سے یہاں پہ یہ بیس چیز ہے کہ آپ کوئی بھی ورڈ یہاں پر سرچ کرو گے تو آپ کسی بھی اس میں آفیس میں ٹریڈ مارک آفیس میں اس کو چیک کر سکتے ہو اور ہلڈ لے سکتے ہو کہ اگر آپ اس کو ایڈ سی پر کل کوئی لسٹ کرنا چاہو تو وہ آپ کو جو ہے سیکیور ملے تو میرے ساب سے یہ چیز یہاں پہ مجھے سب سے خاص لگی ہے اور یہ کہ یہاں پہ آپ ٹریڈ مارک سرچ تو ایسی کر سکتے ہو اور یہ چیز سب سے خاص ہے کہ آپ ٹریڈ مارک کہیں پر بھی سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ تب مرچ ڈومینیٹر اور اس کے فیو فیچر جنہوں نے میری مدد کی میری سیلز انکریز کرنے میں آئی ہاپ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں میں مرچ ڈومینیٹر پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا ہوں یا اس طرح کے اور ٹولز آپ لوگ اگر آپ مرچ ڈومینیٹر پہ خود چیک آٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہ میرا ریفرل لنک ہے اس کے طرح اگر آپ سائن اپ کریں گے تو اس چینل کو بھی سپورٹ ملے گی میں اپنی لیمیٹڈ نالج کے ساتھ سے جتنا چاہ سمجھا سکتا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کوئی میری بات سمجھ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے سبسکرائب کرنا آپ کے لئے صرف دو کلکس ہوتے ہیں لیکن میرے لئے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی کہ میں اس طرح کی انفرومیٹ ڈیف پونٹنٹ آپ لوگ کے لئے آتا رہا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی میں ہوتا زمان اللہ حافظ